امریکہ اور ایران کے بیچ جاری بدلے کی کاروائیوں کے بیچ بھارت کے کئی اردو اقباروں نے اسے دنیا کے تیسرے وشید کی آہٹ کے روپ میں دیکھنا شروع کر دیا ہے فیلحال اسے دور کی کوڑی مانے تو بھی امریکہ اور ایران کے بیچ جو حالات ہیں وہ کبھی بھی بھائیوہ روپ لے سکتے ہیں امریکہ نے ایران میجر جنرل کاسیم سلمانی کو مار کر دونوں دیشوں کے بیچ پہلے سے جاری اتناعوں کو اور پلیتہ لگا دیا ہے ادھر ایران بدلے کی آگ میں جل رہا ہے تو ادھر ٹرمپ نے بہت گمبیر چیتاؤں نہیں دی ہے کہ اگر امریکی ٹھکانوں پر حملے جاری رہے تو امریکہ ایران کے دھارمی کورسانس کے تکستالوں کو نشانہ بنانے سے نہیں ہچکے گا یہ بہت گمبیر دھم کیے اور اگر امریکہ نے ایسا دو ساس کیا تو پوری دنیا اس کی آگ میں جلسے گی اور اس کا انت کیا ہوگا ہے کہنا مشکل ہے امریکہ اور ایران کے بیچ جاری حنصہ اور پرتی حنصہ کے بیچ یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ اور ایران کے بیچ جاری حنصہ اور پرتی حنصہ کے بیچ بھارت کے سامنے سوال یہی ہے کہ اگر یہ دشمنی نہیں دھمی تو ہم کیا کریں گے ہمیں کن حالات کا سامنا کرنا ہوگا کیونکہ جو بیوات پیدا ہوا ہے اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے لیکن حالات اور تلک ہوئے تو ہمارے ہاتھ بھی جل سے بھی نہ نہیں رہیں گے سب سے پہلا اثر آرتھک ہوگا اس کی شروعات ہو چکی ہے ابھی تیل کے دام اور بھڑک سکتے ہیں اور اگر ایران نے دنیا کا سب سے مہتون تیل مارک بند کر دیا تو ہمارے لئے اور مشکل ہو جائے گی ہم خود ابھی اپنی آرتھک سمسیوں سے چوج رہے ہیں ایران کی بدحالی اور امریکہ کی دادا گری ہمارے تردشہ کی اور دھکیل سکتی ہے بہت سے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ ایراک اور امریکہ کی بھی دشمنی کی وضع کیا ہے اس کے پیچھے سب سے پہلا خارن تو خانش تیلے اور دوسرا ہے دنیا کے طاقتور دیشوں کی چودرہ ہٹ کا ہٹ ایران میں پشیمی دیشوں اور روس کے ہسکشیب کی کہانی پرطہم وشید کے بات شروع ہوتی ہے جب ایران میں سوا سو سال سے راج کر رہے کجرونچ کے انتیم شاشت کا تکتہ پلٹ کر جنرل رجا شاہ نے انیس سو پچیس میں ستہ اپنے ہاتھ میں لے لی اس طرح اس نے ایران کے انتیم پہلوی راجونچ کی ستھاپنا کی لیکن وہ بریٹین اور سوویت روس کی آنکھوں میں کٹکتا رہا کیونکہ بریٹین ایران تب پرشیہ فارس کے جریعے انیس سو سترہ روس میں ہوئی کمیونیسٹ کرانتی کو سماپت کرنا چاہتا تھا شاہ کے کاریکل میں انیس سو پیتیس میں پرشیہ کا نیا نام کرن ایران ہوا کہتے ہیں یہ شبد پرانی فارسی کے آرین شبد سے لیا گیا ہے شاہ راجہ بحلوی نے ایران کا ادھونی کی کرن شروع کیا اس پر اس کا کٹر پتھی دھارمک نیتاؤں سے کئی بار ویواد ہو اس نے جرمنی کے ساتھ اپنے آپ کو یاپارکشتوں مجبوط کیا جس کا خامیاجہ اسے انیس سو اکتالیس میں گدھی چھوڑ کر بگتنا پڑا اس کے بعد ایران میں لوگتانترک استحاب نہ ہوئی لیکن انیس سو ترپن میں امریکہ اور برٹین نے اس لوگتانترک سرکار کا بھی تکتہ پلٹ کر پورو راجہ رجا شاہ کے یوہا بیٹے محمد رجا پحلوی کو راجہ بنا دیا کیونکہ ایران کے تدکالین پردان مطری محمد مزدی نے دیش کے تیل ادھو کا انشک راستی کرن کر دیا تھا جس سے برٹین اور امریکہ بہت خفا تھے دیتی وشوید کے بعد یوہا شاہ رجا نے امریکہ اور پششیم دیشوں سے دوستی بڑھانا شروع کی اور دیش کو پششیمی سبیتہ میں رنگنا شروع کر دیا اس نے کئی صدہار کیے جو کٹرپنتیوں کو راست نہیں آئے ساتھی شاہ نے 1969 میں سویم کو شنشاہ بھی گھوشت کر دیا آدھونی کی کرن کے ساتھ ساتھ رجا پحلوی نے ویرودیوں کا بھی بھاری دمن کیا کئی دھارمیگ نیتاؤں کو دیش نکالاتے دیا گیا اس کے علاوہ اس نے ایرانی سبیتہ کا گورو ڈھائی ازار سال پرانے پارسی سامراج سے جوڑا جو کئیوں کو راست نہیں آیا شاہ رجا پحلوی کو امریکہ کا پورا سملتندہ لوگ دیش میں بپولیٹ کی ربطار سے ہو رہے صداروں اور پششیمی کرنٹ سے بھی خفاتے ہیں جس کا پرنام 1989 میں اسلامی کرنٹی کی روپ میں ہوا رجا پحلوی کو بھاگ کر مصر میں شرن لینا پڑی ایران اور امریکہ کی یہ دشمنی تب سے چلی آ رہی ہے کل ملا کے ایک کارن اور ہے ایران دنیا کا ایک ماتر شیعہ مسلم بہل دیش ہے جو سننی مسلم راستوں کو کبھی راست نہیں آیا ساتھی یہودی راست اسرائیل بھی ایران کی بڑھتی طاقت سے چنتیت رہتا ہے لہٰذا یہ سبھی امریکہ کی ایران ویرودی کاروائیوں کا سمرتن کرتے آئے ہیں ایران کو پرمانوں طاقت بننے سے روکھنے کے لیے امریکہ نے اس پر کئی کڑے عارتک پرتبند پہلے سے لگا رکھے ہیں چونکہ ٹرمپ نے ایران سے پرمانوں سمجھوتا توڑ دیا ایسے میں ایران بھی پرمانوں طاقت بننے کے لیے ستانتر ہو گیا ہے اس بیچ امریکہ نے ایرانی جنرل کاسیم کی ہتھیا کر آگ میں گھی ڈال دیا ہے شکریہ نے ایرانی جنرل کسیم کی ہتھیا کرنے کے لیے ساتھ